یہاں عطیق صاحب، سینیٹر انوار لالدین صاحب اور ممبر چیمبر آف کومس مسٹر نورولا وحاب صاحب ہیں جو آج کا بریفنگ کے تین مختلف ایسپیکٹ ہیں تین اہم بریفنگ سیشنز ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ questions and answers بھی انہی تین جو نکات آج آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں ان کے بارے میں ہوگا آج کابینہ کی اجلاس ابھی ہوا ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے ختم ہوا ہے میں وہاں سے ہی واپس آ رہا ہوں تو ایک تو بہت اہم فیصلہ جو ہوا ہے وہ ہے فاتا کے بارے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ فاتا کا جو مرجر تھا وہ آپ سب کو پتا ہے کہ اکتیس مئی دوزار اٹھارہ کو ایک بہت اہم فیصلہ کیا تھا پارلمنٹ نے کہ فاتا کو کے پی کے میں مرج کر دیا جائے اب جب وہ مرج ہو گیا اکتیس مئی کو تو بہت سارے جو امپلیمنٹیشن کے مسائل تھے وہ ہمیں درپیش آئے آپ کو پتا ہے کہ جب مرج ہو جائے تو جتنے بنیادی حقوق ہیں ہمارے آئین میں وہ بھی وہاں نافذ ہو جاتے ہیں جتنی سہولیات ہم میں سے کسی کو بھی ملنی چاہیے وہ اب فاتا کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس مرجر کے بعد وہ بھی ضروری ہے کہ ملے اس کے ساتھ ساتھ جتنے قوانین ہیں سپریم کورٹ کی جوریز ڈکشن ہائی کورٹ کی جو جوریز ڈکشن ہے جتنے قوانین ہیں بالخصوص سیول پروسیجر کورٹ پاکستان پینل کورٹ کرمیل پروسیجر کورٹ اس کے ساتھ ساتھ لینڈ گیونیو ایک وہ سارے کے سارے نافذ تو ہو جاتے ہیں فاتا میں لیکن جو اس کے لیے انفرسٹرکچر ہے جو اس کے لیے بیلڈنگز ہیں جو جج فائیبان ہیں جو پروسیکیوشن برانچ ہے جو آپ کی سسٹم کو چلانے کے لیے ریونیو آفسرز ہیں وہ سارے ایک دم جادو کی چھڑی سے تو نہیں آ سکتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا جو جس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہی اور بڑی بحث ہوئی اور بڑی ڈسکشنز ہوئی وہ تھا کہ چونکہ پورے قوانین فاتا پہ لگ جاتے ہیں تو جتنے ٹیکسیشن لاؤز ہیں مثلاً انکم ٹیکس ہو گیا یا چیلز ٹیکس ہو گیا ایک سائز ڈیوٹی ہو گئی یہ کسٹنز ڈیوٹی ہو گئی یہ سارے کے سارے ٹیکسیشن کے قوانین بھی فاتا کے اوپر لاغو ہو جاتے ہیں تو جب یہ لاغو ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کلیکشن بھی کرنی تھی اس نے بھی ایک بڑا کنفیوجنسی پیدا کی ہوئی تھی اور لوگوں میں ایک ایجیٹیشن قسم کی ٹینشن تھی دماغ میں کہ کس طرح ہوگا سہولیات ہے نہیں ٹیکسیشن ہو رہی ہے لیگل سسٹم کو کس طرح انفورس کیا جائے گا امیڈیٹی تو اس کے لیے پرائیم سیسٹر صاحب جب ہم پہلے ہی کابینہ میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ایک ایمپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی تھی جس کا پرائیم سیسٹر صاحب نے مجھے سربراہ کھرایا تھا اور اس ایمپلیمنٹیشن کمیٹی میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں فیڈرل گورمنٹ کے ریبینیو کے ٹیکس کے جتنے بھی پروینشل سٹیک ہولڈرز ہیں پروینس کے ریپریزنٹیٹیوز جتنے بھی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے ریپریزنٹیٹیوز ان سب کو شامل کیا گیا اور ہم نے بہت ساری اس پہ میٹنگز کی اس ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت ساری میٹنگز ہوئیں اور میٹنگز میں میں نے فاتا کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے ان کے ساتھ بھی سینٹرز کے ساتھ بھی وہاں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی میٹنگز کی ان کے بھی اوبجیکشنز لیے اور الٹیمیٹلی ہم نے فیصلہ یہ کیا جو آج کیبنٹ میں ڈالا گیا کہ ہم اس کو دو طریقے سے چلائیں گے آگے ایک تو جو فیڈرل حکومت کا کام ہے اس وقت ٹیکسیشن اس کے اوپر ہم کوئی فیصلہ کریں گے کہ اس ٹیکسیشن معاملوں کا کیا کرنا ہے اور دوسرا جو لیگل فریم ورک دینا ہے جو قانونی فریم ورک دینا ہے اس انٹیرم پیریڈ میں وہ جو کہ پروونس کا کام ہے تو پروونس کو کیا کرنا چاہیے جہاں تک تو فیڈرل حکومت کا کابینہ میں اس کی پوری بحث ہوئی اور اس کے اوپر ہم نے پھر فائنلی فیصلہ کیا کہ فاتا کے جتنے پرنسپل ہم نے یہ کہہ کیا سب سے پہلے کہ جو مرجر سے پہلے ٹیکس کی پوزیشن تھی یہ بڑا اہم ہے اس چیز کو سمجھنے کا کہ جو فاتا کی پوزیشن مرجر سے پہلے تھی فاتا کے مرجر سے یعنی اگر اوزہ کوئی ٹیکس ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا وہی پوزیشن ہم اس وقت ٹائم رکھیں گے انٹیرم پیریڈ میں یعنی کہ وفاقی حکومت کوئی ایسا ٹیکس نہیں لے گی فاتا کے لوگوں سے جو کہ مرجر سے پہلے نہیں لیا جا رہا تھا تو اس چیز کو جب سامنے رکھا اس پرنسپل کو تو ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ یہ والے قوانین جو ہیں جو میں بھی آپ کو ذکر کروں گا اور یہ والے جو ٹیکسز ہیں یہ لاغو نہیں ہوں گے پرنسپل وہ تھا اور جو ٹیکسیشن تھی اس میں سب سے پہلے آتا ہے سیلز ٹیکس کا سیلز ٹیکس کے بارے میں ہم نے کہا سب سے پہلے کہ بجلی کے اوپر کوئی سیلز ٹیکس نہیں لیا جائے گا فاتا کے لوگوں سے اور پاتا گئے یہ فاتا اور پاتا دونوں کی بات کر رہا ہوں گا نمبر دو جو اور یہ جو بجلی کی ہے یہ دومیسٹک بھی کمرشل بھی اور انڈسٹریل بھی یہ تینوں کنزیومر جو مختلف ہوتے ہیں ان سے کسی قسم کی سیلز ٹیکس نہیں لیا جائے گا اس کے بعد جو سیلز ٹیکس ہے جو مینیفیکچرز اور ریٹیلرز پہ وہ بھی ہم نہیں لیں گے جو مینیفیکچرنگ اور ریٹیلرز جو فاتا میں جتنی یا پاتا کے ایریا میں جتنی فلحال انڈسٹریز ہیں یہ صرف اپلیکیبل ہوگا جو انڈسٹریز ابھی اگزسٹ کرتی ہیں آنے والوں پہ یہ لاغو نہیں ہوگا جہاں تک کسری چیز ہے انکم ٹیکس ہم نے کہا ہے کہ جو پروفٹس اینڈ گینز پہ کسی قسم کا انکم ٹیکس فاتا کے بزنسز یا انڈویجولز پہ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ جو آخری چیز ہے وہ ہے کسٹمز ڈیوٹیز وہ ہم نے کہا ہے کہ کسٹمز ڈیوٹیز چونکہ پہلے بھی فاتا میں یہی تھا فاتا میں کہ یہ جو نون ڈیوٹی پیٹ کاریں تھیں کسٹمز ڈیوٹیز اس پہ نہیں لاغو ہوتی تھی تو ہم نے یہ بھی کہا ہے جو پہلے سے حکومت نے پہلے ہی سیسلا کیا ہوا تھا کہ پانچ سال تک یہ کسٹمز ڈیوٹی ان پہ نہیں لی جائے گی ان کی ویگلز پہ اگر وہ ریجسٹر ہو جائیں اس کی ڈیٹیلز جو ہیں نوٹیفیکشنز میں آپ کو مل جائیں گی تو یہ ایک سائیڈ ہو گئی اب دوسری سائیڈ ہے جو پروونس نے کرنی ہے اور پروونس انتظار کر رہا تھا کہ ہم یہ آج کر دیں تو انشاءاللہ آج شام تک یا کل تک ہم نے جو آرڈننس مل کے بنایا ہوا ہے مشاورت سے بنایا ہے ایک آرڈننس جو کہ لیگل فریمورک دے گا اس پہ بھی بہت محنت کی اور میں شکر گزار ہوں اپنے جو سارے لوگ انوال تھے جنہوں نے اس پہ دن رات کام کیا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس صرف تین چار ہفتے کا تھا تو اس میں یہ آرڈننس جو ہے وہ انشاءاللہ جو فائنل کر لیا گیا ہے وہ بھی گورنر صاحب اس کو جب چیف منسٹر صاحب اور ان کی کیبنٹ بھیجے گی پروونسل گورنمنٹ بھیجے گی گورنر کو تو وہ بھی انشاءاللہ آج یا کل تک وہ بھی آرڈننس آ جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ ایک لیگل فیم ورگ بھی مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اریجنل پلان یہ تھا اور اس میں میرا خیال ہے ضرور آپ کو تعریف کرنی چاہیے جو اریجنل پلان بنایا تھا جس کمیٹی نے جو سرطاز عزید صاحب نے ہیڈ کی ہوئی تھی اس میں اریجنل پلان یہ تھا کہ یہ دس سال میں یہ ڈیویلپمنٹ ہوگی جو بہت ساری انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے اس کے لیے وفاق نے بھی کمیٹمنٹ کی ہوئی ہیں دس سال کی بجٹ کی پیسوں کی اس میں کے پی کے میں ہی اور باقی پروونسز نے بھی کمیٹمنٹ کی ہوئی ہیں تو وہ کمیٹمنٹ جو ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی اور یہ جو بلینز ان بلینز آف روپیز ہے جو اگلے دس سال میں خرچ ہونا ہے انشاءاللہ انفرسٹرکچر پہ اس کو ہم خرچ کریں گے کمپلیٹ ہیں اور اس یہ جو فنڈز ہیں جو ملیں گے وفاق سے اور جو کے پی کے اور دوسری جگہ سے وہ سارے کے سارے فنڈز آڈٹ ہوں گے وہ صرف فاتا کے لیے استعمال ہوں گے وہ اور کسی آئیٹم کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو فورن ڈونر ایجنسیز ہیں جو کام کرنے کے لیے تیار ہیں پیسوں کی حد تک کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں انفرسٹرکچرل ڈیویلیمنٹ کرنے کے لیے وہ بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور اس میں جو آنے والی منتظر حومت ہے وہ ان کے ساتھ پھر مزید آگے اگر اگریمنٹ کرنا چاہے تو چل سکتی ہے انٹریسٹ بہت سے لوگوں نے ہمیں دکھایا ہے اور کہا ہے کہ ہم انٹریسٹڈ ہیں اس فاتا کے ایریا کو دیویلیپمنٹ فنڈز دینے کے لیے لیکن وہ برحال بات کی بات ہے فیلحال تو یہ ہمیں اپنے پیروں پہ خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کے لیے وفاق بلکل تیار ہے تو یہ تو ہو گئی بریفلی فاتا کی جو بارے میں تھا میں نے کچھ بتانا اس کے شاتھ شاتھ بہت شاری اور صورتحال بھی ڈسکس ہوئی تھی کابینہ میں اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو لائن آرڈر کا تھا اور آپ کو پتا ہے پچیس کو الیکشنز ہیں اس کے اوپر کمپلیٹ بریفنگز بھی دی گئیں اور جو فیصلے ہوئے کہ کس طرح ہم نے اس کو مزید بہتر بنانا ہے کس طرح ایمپلیمنٹ کرنا ہے کوڈ آف کانڈکٹ کیا ہے اس میں کیا شکیے ہیں کس طرح اس کو ایمپروو کرنا ہے کیونکہ یہ چیز ہمیں انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں یہ چیز ہماری آلریڈی ساری ایس اوپیز میں ہے کہ ہم نے یہ کاؤنٹر ٹیریزم کس طرح یہ ڈیل کرنا ہے الیکشنز میں کیا کرنے ہیں ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ اور سمجھنے کی ضرورت زیادہ ہے ان کو ہم پورا ان فیکٹ ایک اس میں بڑا ایمپورٹنٹ فیصلہ یہ بھی ہوا کہ جو پورٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ضروری ہے کہ وہ ان بورڈ لیا جائے ان کے ساتھ ان کانفیڈنس دیا جائے کہ کیا ایشیوز ہیں کوئی کسی کو پروینچل گورنمنٹ روکنا نہیں چاہتی الیکشننگ سے لیکن ایک سرٹن پروسیجر کے تحت وہ جلسے ہوں پروسیجر کے تحت کارنر میٹنگز ہوں تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یہ جو لائن آرڈر کی میٹنگ ہے ہم جو بریفنگ ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ حال یہ کیبنٹ میں وہ ہوا ضرور فیصلہ دوسری جو اہم فیصلے ہوئے وہ کچھ ہم نے پالیسی ڈیریکشنز دیئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایف ای ٹی ایف جو ایک بڑا میجر ایشیو رہا ہے پاکستان کے لیے اس کے تحت ہم نے بہت سارے اقدامات کرنے ہیں وہ ہمیں وقت جو دیا گیا ہے اس کے اندر پاکستانی حکومت نے قانونی طور پر بھی اور اس کی قانون کی ایمپلیمنٹیشن کے لحاظ سے بھی بہت سارے اقدامات کرنے ہیں وہ اقدامات جو ہیں اس کے اوپر پالیسی ڈیسیجنز بھی لی گئیں کہ وہ کیا کیا ہونے چاہیے تاکہ آنے والی حکومت کو سہولت ہو کہ یہ یہ ایمپلیمنٹیشن کے سٹیپس ہیں یا یہ یہ قدم ہیں جو اٹھانے ہیں تاکہ ہم ایف ای ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر سکیں اور ایک اور جو اہم فیصلہ ہم نے کیا کچھ دیر سے آپ لوگ سن رہے ہوں گے اور میں کچھ ایک دو بار اس کی میں نے وضاحت بھی کی ہے فیصلہ ایشو یہ آیا تھا کہ اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ جس میں نوازکی صاحب کو ٹرائے کیا جا رہا ہے اس کو ہم نے شفٹ کیا تھا ادیالہ جیل میں کابینا کی دیسیجن کے فیصلے کے مطابق اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ وہ ہم نے ون آف میجر لیا تھا ایک دن ایک وجہ کے لیے کہ وہ اس دن نوازکی صاحب کو لائے جا رہا تھا ایڈیالہ جیل اور اگلے دن ہیرنگ تھی تو نیب نے سیکشن سکسٹین نیب ایکٹ کا ایک کہتا ہے وہ نیب کو اجازت دیتا ہے تانون کے وہ اگر ریکویسٹ کریں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ کوئی سیکیورٹی ایشو ہے تو آپ عدالت کو شفٹ کر سکتے ہیں کسی اور جگہ پہ تو وہ اس لیٹر کی مدد نظر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک ہیرنگ ادھر ہو جائے لیکن آرٹیکل ٹین اے ہمارے مطابق بہت صاف شفاف ہے وہ یہ کہتا ہے آئین کا آرٹیکل کہ ہر ایک کو فیر ٹرائل ملنی چاہیے ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے اور اوپن کوٹ کے ذریعے انصاف مل سکتا ہے تو ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ کی ٹرائل ہے وہ نارمل اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ میں ہی ہوگی اس کی امارت میں ہی ہوگی اور اگر ضرورت پڑی منسٹری آف انٹیریئر کو کوئی بہت سیکیورٹی تھریٹ ہوا تو ہمیں پھر وہ لکھ سکتے ہیں یا آنے والی کابینہ کو لکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ آگئی ہے اس کی وجہ سے کوئی اور جگہ پہ اکاؤنٹیبیلٹی جو عدالت ہے اس کو منتقل کیا جائے تو یہ 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 تین چار آئٹمز تھے جو جس کے اوپر کابینہ کی میں نے سوچا آپ کو بریفنگ دے دی جائے تو اب جو آخر میں جو ہم نے فیصلے کیے کابینہ کے وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل کر دی انہی کے اوپر آپ سوال کچھ پوچھ سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ اگر ایک منٹ کا ہم سائلنس کر لیں کیونکہ جو ہمارے ساتھ یہ یکے بات دیگرے جو ہولناک حملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے جہاں دعا کر لیتے ہیں عوض اللہ حمین شیطان بسم اللہ الرحمن ہم جو جو یہ سانیات ہوئے ہیں جس میں بلور صاحب کا پشاور میں ہمارے امیر سراج رئیسانی صاحب کا اور ان کے ساتھ اتنے زیادہ ہمارے ساتھی شہید ہوئے سب کے لیے دعا مغفرت فرماتے ہیں عوض باللہ ہمیں شیطان بسم اللہ الرحمن اللہ مسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہم اللہم اغفر لی ولی والدی ولی والد مؤمنین ولی والمؤمن اللہم اللہم مغفر وارہم 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 آمین رحمتی کا یارب بلان میک 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 نمبر میک 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 وارہم میک آ شامل می میک 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 جی میں ڈینائی کر سکتا ہوں آپ کی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ہم تو اپنا جتنی سنسیریٹی کے ساتھ جو ہمارے مینڈیٹ میں قانون اور آئین کے مطابق ہمیں کام دیا گیا ہے ہم وہ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے ہمارے منسٹر صاحبان اور جتنے ہمارے کیبنیٹ کے ممبرز ہیں وہ اپنی اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق چاہے وہ فانینس ہو چاہے وہ انٹیئر کا ایشیو ہو چاہے وہ سیکیورٹی کا ایشیو ہو چاہے وہ انرجی کا میٹر ہو پانی کا معاملہ ہو وہ اپنے اپنی یہاں قانون کے ایشیوز ہو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں اور پولیٹک سے دور رہے ہیں پولیٹک جہاں تک سیاست ہے وہ آپ کو پتا ہے الیکشن کی ہے گہمہ درمی اس کی جو ایک طرح سے کاؤنٹرز بھی آئیں گے اس کے کومنٹس بھی آئیں گے ہمارا کام ہے کہ اس سے بالاتر ہو کے اپنا کام کرتے رہیں اور الیکشن الٹیمیٹلی میرے مطابق ہوتا ہے ووٹر کے ہاتھ میں اور ووٹر جو ہے وہ ہی اپنا ووٹ جس کو دیتا ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے وہ بات کی بات ہے لیکن جمہوریت تو یہی ہے تو بیسکلی ہمیں تو یہ کرنا چاہیے جو منسٹری آف انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ آگاہ کریں کہ ان کی رائٹس کیا اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو ان کی اپنی اپنی کانسٹنسیز میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے کیا کریڈنشلز ہیں ان کی ایکانومی پر کیا ان کی بھیوز ہیں سوشل اور سماجی ایشیوز پر کیا ان کے تاثرات ہیں ان کے منیفیسٹوز کیا ہیں اور اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ہم نے کم از کم جو ہمارے کنٹرول میں ہے پی ٹی وی اس میں تو ہم نے ایک گرینڈ ڈیبیٹ شروع کرا دی ہے جس کے تحت ہر ایک کو کل سے شروع ہوئی ہے وہ ڈیبیٹ جس کے تحت ہم نے ہر لیڈر کو انوائٹ کیا ہے کہ اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز آپ لے کے آئیں اور اپنا لیڈرز لے کے آئیں پارٹیز والے اور وہ اپنا اپنا بیان دیں اور اپنی ایشیوز کو ڈسکس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں تک ہمارا رول ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہیں ادارے جس طرح کے پی ٹی وی ہو گئی یا ریڈیو پاکستان ہو گیا ہم نے یہ بڑی واضح پولیسی بنائی ہویا ہے کہ ہر کوئی برابر اس کو ٹائم دیا جائے اور سینٹ میں اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا کہ واقعی پہلی بار پی ٹی وی جو ہے وہ بڑی آزاد طریقے سے اور کسی انٹیفیرنس کے بغیر کسی مداخلت کے بغیر وہ اپنا کام کر رہی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ہم کوئی بہت زیادہ سینیرو چینج نہیں کر سکتے تبدیل نہیں کر سکتے کہ ہم سب کا مائنسیٹ چینج کر دیں ہمارے پاس جو آٹھ ہفتے ہیں اس میں ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کوشش یہ کریں کہ سر یہ جو فیصلوں کی آج میں آپ کا ڈسکشن کر رہا ہوں وہ اس کو اسی سوالات کو اسی کے اوپر رکھیں کیونکہ ورنہ ہم دوسری ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے یہ جو ایشیوز ہیں بہت بڑے فیصلے ہیں ان کو درہ آپ دیکھئے کہ کیا ان کے اوپر سوالات اگر نہیں ہیں یا ہیں تو ان کو کونسنٹریٹ کریں تاکہ ہم امپروو کر سکیں ابھی بھی وقت ہے یہ ان کے اوپر ساہمال جائے پڑے اکرمیز ہیں بہت بہت بھی وقت ہے ایسیٰی وقت ہے کہ جو کونس کا تجماع ہے اس سے ہر قسم کی بات چیز کی جازتی ہے اور تو یہ تیٹھتی ہے اور مجھے ہیں کوئی مارک پر مجھے ہیں وہ جنہیسٹو کو بتانے چاہتے ہیں جانا ہم عزید صحیح ہے میں پرزیمٹی راوز پر ہم ان کے ساتھ جنہیسٹ کر کر ہم ان جو نو ضروری کو الیکشن کمیشنز کے کارڈ نظر کو دیکھیں یہاں پہ سمجھوائی کی حقیقت کرسکے ہیں اور آمیر دلوش صاحب یہ کفشن ہے اس کے پاس پڑھے میں اب اس تک میں چکے ایک آپ کو دائیت میں کرسکتا تھا کب سے کب سے کب سے دیت سو لوڈ مجھے کہہ چکے ہیں صرف تک کہ ہماری کارس کو رہے ہیں کہ آپ اسی بزاہیت کر سکیں نمبر دلوش صاحب آپ کے دلانے شہر کے طرح اس کو بڑے ہمسے قرآن سکھیں کہ صاحب آپ کی حکومت میں یہ تی وی کے سنکلی روڈ جو ہے سب کو بہرزار ہوگی ہے کہ کسی کو کوڈریکٹ دیا جائے یا کسی کو نہ دیا جائے اگر ایمن گواہ سبیرا صاحب نے یہ اہلیت نہیں کی تو اگر اگر ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ خیل چھوٹ دیتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو نگران بطیر ہے وہ سچا مہتر انہوں نے کہا کہ نگران بطیر رشتہ تعالی عدلیہ میں ایک اہلیت میں ہی خلاف کر رہا ہے جو میرا دلس کریں گا میں کروں گا چلیں آپ کا جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا وہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپے میرا استعار تو نہیں ہے کوئی وہ بلکل independent ہے لیکن پاسٹلز کی جہاں تک تعلق ہے وہ اس کو بھی میں غور کرتا ہوں اور آپ کی جو باقی ای ٹی وی والا ایشیو ہے وہ آپ کو پتا ہے عدالت میں چل رہا ہے معاملہ اس کو میں کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن پھر میری ایک ویسٹ یہ ہے کہ بلکل ہم باقی باتیں کریں گے اور دسکشنز کریں گے لیکن اگر ان ایشیوز پر کوئی اور سوال نہیں تو پھر ہم باتیں کریں گے جی آپ کا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے اس کا تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں کہ جو چونکہ اسلامباد میں کوئی جیل نہیں ہے تو جو جیل اتھارٹیز ہیں وہ اڈیالا کی وہ جوریسڈکشن جو اڈیالا کی ہے جہاں وہ ہیں اس وقت وہ پروینشل حکومت کے نیچے آتا ہے لیکن یہ کہنے کے بعد میں اتنا ضرور بتاؤں آپ کو کہ میرے سال کے مطابق اور یہ میری پرسنل رائے نہیں یہ قانونی پوزیشن ہی ہے وہ یہ ہے کہ جیل مینیول پنجاب کی ہے اس کے مطابق جو بھی سہولیات جو بھی ریکوائرمنٹس کسی شخص کو بھی چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو ملنی چاہیے وہ نوازشیر صاحب کو اور کسی اور شخص کو بھی ملنی چاہیے اگر نہیں ملتی تو یہ غیر قانونی حرکت ہوگی یہ سوال آپ کا اس لیے میں نے آپ کو قانون بتا دیا سوال آپ کا اور اس کا جواب جو ہے وہ پروینشل حکومت ہی دے سکتی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ جو مینیول ہے ان کی جیل مینیول اس کے مطابق ہی جو چیزیں ہیں وہ ریکوائرمنٹس ہیں پوری کر رہے ہوں گے آپ کا دوسرا حال تھا کہ سیکیورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں منسٹری آف انٹیریر کو ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ اگر آپ کو لگے کسی وقت کے کوئی ایسا سیکیورٹی تھیٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ سیکشن سکسٹین جو نائب ایکٹ کا ہے اس کے تحت عدالت کا جگہ جو ہے وہ شفٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ لکھیں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے لیکن ادروائز آپ کو انتظامات کرنے پڑیں گے جو بھی سیکیورٹی کے ہیں کیونکہ زیادہ ضروری ہے کہ آرٹیکل ٹین اے کا نفاظ ہو زیادہ ضروری ہے کہ فیئر ٹرائل ہو تو جو سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنی ہیں وہ فیلحل کرنی پڑیں گی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن اس کو کرنا پڑے گا اچھا طریقہ زیادہ ضروری ہے ابھی آج دیکھیں یوٹی جنینیون نیونی ایٹمیشن اور شیر سکوہ سے بہت سے بڑھا دی رہے ہیں جنہوں نے اس سوال سے بہت سے خواستہ آسا ہے کہ یہ ایسی میڈیام ایسی نیونی ایسی سوال سے رہے ہیں تو کیا آپ جنہوں سے پاس ہی سمجھتے ہیں کہ سنوال جو دے اپنا سنیر چیئر ریشن سرمی سانگیام خوضے گی اس میں بہت سے دو سپارٹ جو سا چلے ایسی نیونی کے بعد دیکھا جائے تو آئین بڑا باظر ہے جو نیونی نیونی ایسی نیونی سنوال جو کام صرف لیٹ لیٹ ہے ساکھ وزیر اطلاعات سید علی زفر اس وقت نیوز بریفنگ دے رہے ہیں اسلام آباد میں فاتا کے انزمام کے حوالے سے آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں جو تین نکات ڈسکس کیے گئے اس حوالے سے وہ نیوز بریفنگ دے رہے ہیں فاتا کے انزمام کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی حقوق سہولیات قوانی مام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ لاغو ہو جاتی ہیں جیسے ہی فاتا اور پاتا کا انزمام ہوا ہے صبح خیبر پختون خان کے ساتھ رول ہے کیر ٹیکر کیبنٹ کا وہ اور حکومتوں کا چاہے وہ پروونس میں ہو یا فیڈریشن میں ہو ان کا میں تھوڑا سا جواب دے دوں کیونکہ قانون اس میں بڑا واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کے چار مختلف سٹیجز ہیں کام کرنے کے ایک تو الیکشن کمیشن آئین کے تحت فری فیر الیکشن کرانا ان کا کام ہے اور الیکشن ایک کے تحت کیر ٹیکر گورنمنٹ کو ایک رول دیا گیا ہے کہ وہ جو بھی اقدامات الیکشن کمیشن آئین اس مقصد کے لیے چاہیں ہم پابند ہیں کہ ہم وہ اس کا کام کریں یہ تو ایک بڑا واضح رول ہے کانسٹیٹوشن میں آئین میں اور الیکشن ایک میں نمبر دو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو روز مرہ کے حکومت کام ہیں وہ بے تہاشا ہیں وہ تھوڑے نہیں ہیں وہ دن رات کے کام ہیں وہ ہم چلاتے رہیں کیونکہ حکومت کو منٹین کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جو کہ لانگ کام آنے والی منتخب حکومت کو پابند کر دے ہم ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آنے والی حکومت کہے کہ یہ جو کام ہے یہ آپ کو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے نگران حکومت نے کر دیا ہم اس کو تدیل نہیں کر سکتے چوتھا اور اہم کام یہ ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے وہ یہ ہے کہ جو ارجنٹ کام ہیں وہ چاہے ان کا ایفیکٹ لانگ ٹرم ہو یا شورٹ ٹرم ہو جو آپ نے آج کرنے ہی کرنے ہیں ورنہ اس کے بغیر قوم کو اور نشن کو اور پاکستان کو نقصان پہنچے گا وہ ہم کرنے ہیں یہ بھی ہمارا مینڈیٹ کہتا ہے اب مسلن میں آپ بتاتا ہوں مسلن ایک کام اور یہ جو ارجنسی والا معاملہ ہے اور جو آپ کا پولیسی والا لانگ ٹرم معاملہ ہے اس میں بہت سارا گری ایریا ہے اور آپ ایک ایک ماملہ تھا کہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ فیصلے کریں ابھی اگر آپ یہ فیصلے نہیں کریں گے تو ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے یہ اب ارجنسی کا معاملہ آجاتا ہے اس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے چاہے وہ جو بھی اس کا impact ہو آپ نہیں کریں گے تو بلیک لسٹ ہو جائے گا اسی طرح فاتا ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہم نے آگے لے کے چلنا تھا آپ کو پتا ہے پہلی جو پارلیمنٹ تھا اور پہلی جو حکومت تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ساری ٹیکس ایزمشن جو ہیں فاتا کو لوگوں کو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا KPK کی سیمبلی میں بھی یہ ریزلیوشن پاس ہوئی تھی سینٹ میں بھی ہوئی تھی نیشنل سیمبلی میں بھی ہوئی تھی کہ ہم آپ کو کوئی قسم کی ٹیکس سیشن نہیں کریں گے پانچ سال تک جو کہ آپ کے اوپر پہلے سے لاغو نہیں ہی اب جب ایک دم کتیس کو مرجر ہوا تو یہ ایسی ارجنسی ہے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھانا پڑے گا اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا ورنہ یہ ایک خلاف ورزی کر رہے تو حکومت ایک continuous process ہے یہ جو آپ کا سوال کا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیوں کیا یہ اس کی وجہ ہے یہ بھی ایک ہمارے mandate میں آتا ہے یہ ارجنسی فیصلہ کرنا تھا اور یہ فیصلہ ایسا ہے جو کہ آپ دیکھیں گے اگلی حکومت اس کو تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اگر اگلی حکومت چاہتی ہے کہ نہیں ہم نے نہیں ماننا تو وہ آکے چینج کر دیں ہم نے کون سا کوئی بائنڈ کر دیا ہم نے تو آج کے دن فیصلہ کیا ہے جو کل کے دن تبدیل بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ فیصلہ میرا خیال ہے بہت ضروری تھا فائنل تھا صرف اب ہم نے جانا بھی ہوگا تو